موسیقی اچھرہ کے اندر جو واقعہ ہوا اس کے اصل ہیرو ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ہمارے کرسچن کمیونٹی سے ان کا تعلق ہے جونسن تارک مسیح صاحب اور ان کو پنجاب پولیس کی طرف سے اور 23 مارج پر صدر پاکستان چیف اوارمی سٹاف پریزیڈنٹ پاکستان سب نے ان کو اپیشٹ کیا اور بقاعدہ طور پر اپنے پاس بلا کر ان کو خراجت تحسین پیش کی ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ہم ان سے پوچھیں گے کہ یہ جو واقعہ تو لوگوں نے دیکھا ہی ہے لیکن اس سے جب یہ شروعات ہوئی اس کی جو چند دو باتیں نکوی صاحبہ سے پہلے وہ تھوڑی سی شیئر کرے پچیس فروری کا دن طریق تھی اور توہر کا دن تھا ڈیڑھ بجے کے ٹائم تھا اور ایک میہم بی بی آتے ہیں میری دکھان سے گزر کے آگے پتھان مارکیٹا شومپی کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں واپسی آتے ہیں دو میری دکھان کے انٹرس کے پاس اس کو دو صاحبان روک پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں بی بی تو کی پہا ہے آپ کے آپ کی دکھان پہ رہی تھے میں آپ کی دکھان کے دکھانت کے لیے Sean can just tell ya ٹھیک ہے تو جو مارگر کرشیٹر اس طرف سے ہوتے ہیں کیونکہ شوپنگ کر کے آ رہے تھا تو وہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں تم کادیاں نہیں ہو تم نے توہین نے توہین کی ہے ہمارے کرانباہ کی وہ کہتے ہیں کہ اتنی دیر میں اجوم کٹھونا شروع ہوئی ہوتا ہے تو جیسے اجوم کٹھا ہوتا ہے تو وہ لوگ تھوڑا ڈر جاتے ہیں گھبرا جاتے ہیں اتنی دیر میں ان کو کہتا ہے اندر بیٹھ جیا آپ ایسا کرسچن توہین مذہب کا جب نام آیا تو آپ نے کہا کہ یہ کچھ بات خطرناک سی لگ دی ہے اس ٹیم تو ان کے لئے خطرناک تھی لیکن میں کیونکہ میرے اتھاران سال سے میں ہوں در میرے بڑے پیار کرنے والے بھائی دوست مسلم جو ہیں بڑے پیار کرنے والی میرے ان سے کٹھے کھانا مزاک فیم ان کے بڑے اچھے تلوک آتا ہے یا آج ہم اتھاران سال گھر سے ہو گئے تو ایسا میرے لیکن بعد میں جب جیسے یہ جوم بڑھتا گیا میں خود کمفیوز ہو گیا سب سے پہلے تو جب میں ان کو اندر پھٹایا اس نے بندی نے جا فون کیا نا ون فائی پہ اس نے کھول کی اس نے کھول کی اور وہ کھول پہ کہتے کہ کہ آپ دس منٹ میں آنا ہے پھائے تو میں نے ان کو فائر مار دنیا تو اس کے دمیدار آپ لوگ میں زمیدار نہیں ہوں جب وہ اتنی بات کرتا ہے وہ اور گبرائیت نہیں میں خود رون میں کیا یہ کیا ہو گیا تو اسی درمیان پانچ کو منٹ بین میں ایک ایسا ہی اور پھر دول فنالیں آ جاتے ہیں پھر اس سے پہلے میں جب آپ کو پتہ میں نے فوڈ کیفیا ہے تو میں نے میرے چھوڑیاں بھی گیا رہا جیسے چیزیں ہوتی ہیں میں چھپا لیتا ہوں نیچے کہ میں کہ یار ایسا ہوں گی واقر ہوں مانو جی ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا تو باس اور لوگ تو میرے کونٹروں پہ ایسے میں نے کہا کہ آپ کی میرے پر نیچے ہو ایسے نہ کرو میرا نقصان ہو رہا سمان نیچے بڑا ہویا اس دن میں نے جو تینوں میں خود چوٹی کے موٹ میں تھا فول ٹائم تو میں نے بڑے بھائی کے بولے آپ کے ایمنے سے دیانا کھنا کیا میرے دور 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 بیٹھتے ہیں بڑی دکانوں میں بڑی بیٹھتے ہیں میں چھوٹی بیٹھتا ہوں تو میں نے کہا کہ بڑے دکھتے ہیں تو میں جیسٹ کرنے لگا ہوں اسی طرح میں بھائی پہنچتے ہیں بھائی نے کہا کہ میں جلدی نہیں کل جاتا ہوں مجھے وہ جا کے کہتے ہیں کہ ترے تین لڑکے میں لڑکے نہیں آئے تو دکان پر جلدی آجا تو میں فوراں گھر سے نگل جاتا ہوں پندرے میں اندر پہنچتا ہوں ٹھیک پہنچنے کے بعد پندرے میں اندر پہنچتا ہوں پھر اس کے بعد آسا آسا پولیسوں نے آنا شروع ہو جاتی ہیں آپ نے یہ مدکھائی شہرٹوں کو بند کر دیا آپ کے اس کام کو سرانے کے لیے سب سے پہلے کس نے بریک کی آپ کی خبر سب سے پہلے یہ آپ داروں کے بارے پوچھ رہے ہیں کہ چینل کے بارے میں سب سے پہلے سید باسد علی آیا تھا یوٹیوبر انکر ہے اس کے بعد مجھے نہیں پتا کتنی آئے سب سے پہلے اس نے خبر کو ہائیلائٹ کیا کہ بھی ایک گمنام ہیرو جو ہے جن سے اصل کام کیا ہے وہ کرسچن بندہ ہے اور اس نے ڈھال بن کر اس بیٹی کو بچائے اس کے بعد جب وہ ایکسپریس نیوز نے مجھے نام نہیں یاد اس نے جب میری پچھر شائع کی نا مین پر اس کے انٹرویوز پہلے بیڑے میں رو پڑے ہوئے ہیں لیکن جب اس نے کیا ہے نا وہ ہلتی سے بائی تھے میری طرح گلاسی لگایا ہوئے تھے تو اس نے جب میرے پاس آئے ہیں وہ ایکسپریس نیوز پہلے انہوں نے مجھے ہائیلائٹ کیا تھا خداوان نے آپ کو فریضت دی اور آپ کو اداروں میں بلایا گیا اور اپیشیٹ کیا گیا کچھ کفی ایجنسی ہیں جن کا شعب بھی نہیں کر سکتا لیکن آئی جی میں ان کا شکر کی ظاہر ہوں اور خاص کر آئی جی صاحب کا جن نے مجھے مساک سینٹر کا امبیسیڈر اور بہت اپریشیٹ کیا نا مجھے اور آپ وہاں پر بھی گئے ہیں 23 مارچ کی پریڈ میں بھی وہ تو ملی بائی سے فقر میری فیملی کی لیے میری رشتہ کاروں کی لیے گھر سے کوئی اور بھی گیا ہے خیلے کیا میرے بیگرم میری بیٹی گیا دی لیکن جب پریڈ میں نا وہ انہوں نے بتایا گیارہ سال کے چھوٹے بچوں کو نہیں لے جا سکتے ہم اس لیے میری بیٹی اور میری بیگرم رومیٹ دی اور مجھے خدا کا چیز یہ بات سننے میں آئی ہے مجھے کہ بھی آپ کو جو سرکاری ادارے کی طرح سے کچھ مکر گفت ملا ہے ٹوکن آف لوف تو آپ نے چلچ کو ڈونیٹ کر دیا یہ تو بہت اچھا کام کیا یہ کیسے سوال ہے یہ مجھے یہ میری ابو کے مو کی بات تھی لیکن میں نے جب میں مجھے میں نے جب مجھے میرے یہ کچھ بھی نہیں ہے تو اس نے کہ نہیں بیٹا یہ آپ کا حق ہے میں نے نہیں صحیح لیکن پھر اس نے مجھے میری بیگ میں ڈال دی گیا اس نے اور مجھے ایک گفٹ تھی ہے تو وہ پکڑ لیا تو وہ میں نے بیٹی کے لیے رکھ لیا تو جو وہ تھا اس نے میری بیگ میں ڈال دی کہتا ہے لیکن میں اس ٹھیک ہمی نہیں چکلے ہاتھ میرے ابو نے کھولے تھے میرے ابو نہیں رکھ دی گئے کیونکہ میرے چرچ کا اوپر کام بھی ہو رہے ہیں میرے جو ماری درے چرچ کے ممبرز ہیں ان کو شور ہی نہیں ہے کہ خدا اپنے گردو ہر بھی بناتا ہے لیکن خدا کے گردو بھی دیکھنا چاہیے ٹھیک ہے یعنی کہ آپ نے خدا کا کام اتنا زیادہ کر رہے ہیں خدا کی خطبت بھی کر رہے ہیں اور وہ بھی جس پہ کسی کی آپ نے جان بچائی اس سے بھی گورنمنٹ کی طرح سے کچھ ملا آپ کو وہ بھی آپ نے چرچ کا دولیٹ کر دیا ہے جب میں نے اپنے 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 اپن پھر میں نے ابو نے کہا کہ کہ عیرتبت بہت نے ہماری زیادہ نے ہوا لئیہ ہلا لئیہ تو کیونکہ ابو ابو شروع سے جب اس کا سیرے اللہ کیا تھے گر میں پہلے ہماری دے جاکین کیا نگامی اس میں خدا ہمیں برکت نوازتنا ہی جاتا ہے یہ خدا ہونت کا فضل ہے جب جو انسان خدا سے بزنس کرتے نا خدا کو دست نہیں سوگ نہ دیتے ہے اور یہ ہم آپ کے سامنے خدا میں دے بھی رہے اور جب میں نے چرچ میں دیئے ہیں نا تو میرے دل کو اتنا سپون ملے ہیں مجھے نہیں بتائیں جی ناظرین جس طرح پوری دنیا میں جانسن تارک مسیح صاحب کو اپیشیٹ کیا جا رہا ہے اور آج ہم ان کے گھر پر آئے ہیں اور ہم آج ساتھ پرواز فانڈیشن کے جو چیرمین ہیں پرویز حتی کلیان صاحب ہم آج ساتھ موجود ہیں جانسن بھائی کو اپیشیٹ کرنے کے لیے یہاں پر سپیشلی آئے ہیں تو ہم ان سے پوچھیں گے کہ آج کے دن آپ جانسن بھائی سے ملاقات کی ہے تو کیا پیغام ہے آپ کا جو آپ کو ان کو دینا چاہتے ہیں سب سے پہلے تو اسلام علیکم سلام جی اور میں یہ بتاتا جاؤں عرصہ سیونٹی نائن سے لے کے نائنٹی سیون تک میں سعودی رب رہا ہوں دراصل جو یہاں پہ کمی ہے ہمارے پاکستان میں جیسے کہ میں پہلے اپنی مسیح سے بات شروع کروں گا اب ہم مسیحی گھر میں پیدا ہو جاتے ہیں تو کیا ہم واقعی مسیح ہیں نہیں ہم تب مکمل مسیح ہوں گے جب ہم مسیحوں والے کام کریں گے جو کام جانسن بیٹے نے ابھی کیا ہے اس نے ایک اچھا مسیح پوری قوم کا سر بلند کیا ہے انسانیت کو بچایا ہے اور ہمارا ہیرو ہے یہ بیٹے نے اس دن بڑی دلیری سے کام کیا ہے جبکہ اس کے پاس نہ کوئی پسٹل تھا نہ کوئی ایسی چیز تھی اگر ہے بھی تھی تو اس نے چھپا دی وہ چیزیں جو بتا رہے تھے تو میں یہ کہتا ہوں کہ جب میں سعودی رمیدہ تو واپس آیا ہوں جب کبھی میں دبائی بھی جاؤں تو لوگ مجھے مسیح ہونے کے ناتے میرا پاسورٹ دیکھتے ہیں اس کے بعد جب میں عربی زبان میں بات کرتا ہوں تو لوگ اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ مسیح ہے یہ ہمارا ایک اچھا میسج ہے کہ ہم مسیح ہو کے بھی عربی جانتے ہیں بولتے ہیں اور میں ابھی تھوڑا سا بولوں گا میرا ایکسنٹ جو ہے وہ بالکل عربیوں کی طرح ہے بلکہ جو ان کی عربی میں کہتے ہیں نا بدو لیکن بدو لینگویج میں بولا جاتا ہے انہ داری اس کا بھی مطلب وہی ہے کہ مجھے پتا ہے اس چیز کا تو اب دیکھیں ہمارا اس ملک میں رہتے ہوئے لوگ سوچتے ہیں کہ ہم مسیح بلکل بھی دوسرے دین سے واقع نہیں میں بچپن سے لے کے پہلی کلاہ سے لے کے اسلامیت پڑھی ہے ہزاروں دفعہ لا الہ الا محمد رسول اللہ پڑھا ہے دیکھیں ہم مانتے ہیں حضور پاک کو بھی مانتے ہیں ہم سب نبیوں کی عزت کرتے ہیں اور اس مذہب کی بھی بہت عزت کرتے ہیں جیسے وہ لڑکی کے لباس پہ لکھا ہاتا ہلوہ اس کو عربی میں اگر دوسری لفظ میں پڑھا جائے ہلاوہ بھی لکھا جاتا ہے ہلوہ بھی لکھا جاتا ہے اور دراصل کمی یہ ہے میں بڑے وسوق سے یہ بات کہوں گا کہ دیکھیں ہمارے ملک کے پاکستان میں یہ کوئی زیادتی نہ سمجھے نائنٹی پرسنٹ لوگ یا نائنٹی نائنٹ پرسنٹ لوگ جن کو نماز کا ترجمہ نہیں آتا تو مسلمان تو ہیں لیکن یہ غلطی ہمارے ملانہ حضرات کی ہے کہ ان کو میں کئی دفعہ اپنے دوست مسلم لوگوں کو بھی یہ میسیج دیتا ہوں کہ اپنے بچوں کو نماز کا ترجمہ سکھائیں اب دیکھیں کہ ہم اللہ کے گھر میں جاتے ہیں جیسے ہماری بائبل ہے ہر سبان میں ترجمہ ہے اس کا جو بندہ بھی بائبل پڑھتا ہے تو وہ اپنا اس کی اس کی لینگویج میں ترجمہ ہے اور وہ جانتا ہے کہ میں اللہ سے رب سے جیزس سے گارڈ سے کیا مانگ رہا ہوں اور دیکھو دوستو گارڈ رب خدا ایک ہی ہے صرف ہم نے فرق ڈالا ہوا ہے ہمارے میں ریکویسٹ کروں گا جو مسلم حضرات ہیں پہلے دین کو دیکھیں اور بس میں لمبی بات نہیں کروں گا اور جونسن جونسن صاحب اور ہماری بیٹی شاعر بانو ان دونوں کو تمغا جرت دینا چاہیے ہمارے حکومت پاکستان کو میری ریکویسٹ ہے کہ ان دونوں وہ بیٹی کو بھی اس بیٹے کو بھی ان کو تمغا جرت دینا یہ پیسوں سے نواز دینا کو بات نہیں ہے دیئے انہوں نے کیا لیکن اس بچے نے میں دیکھا آج جو یہ واقعی مسیح ہے خداوند کا چیلہ ہے خداوند کا ییس کرائیس کا سپاہی ہے اور اس نے وہ جو دیا گیا گفت اس نے وہ گفت خدا کے گھر میں دے دیا تو میں یہ حکومت پاکستان کو چیف آف آرمی سٹاف کو صدر پاکستان کو اس کے بعد چیف منسٹر صاحب کو ریکویسٹ کروں گا اس بچے کو اس بچے کو اور شہر بانو بیٹی کو وہ بھی ہماری بیٹی ہے میں فلائی کام کرتا ہوں میڈیکل کیمپ لگاتا ہوں اور میں میرے پاس پانچ مسلم ڈاکٹر ہیں کبھی ہمارے اندر کوئی ایسی مذہبی بات نہیں آئی نام کرتے ہیں اور وہ جو اس دن جانسن بیٹے نے کیا ہے اس نے اپنی جان تلی پر رکھ کے اپنے آپ کو جیس کے حوالے سے قربان کیا ہے اس دن اگر کچھ ہو جاتا تو اس کا کچھ بھی نہیں ہونا تھا ابھی دیکھیں تھوڑے دن ہو گئے ہیں ہمارا سینٹری ورکر تھا فیصلباد میں گجرہ والے میں اس کو مارا گیا پیٹا گیا مجھے بتایا ہماری حکومت نے کیا ایکشن لیا ہے مجھے بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہماری مسیحی قوم کے حقوق نہیں ملتے اور میں چاہتا ہوں کہ ہمیں برابر کا حقوق دیے جائیں اور ملک پاکستان میں جینے دیں اور برابری کا حق دیا جائے جینا دیں جس طرح پرویسر قریان صاحب نے بڑی اچھی بات کی شہرباندو نکوی صاحبہ ان کو اور جونسن نھائی کو ان دونوں کو جو تقمہ جورت ہے اس سے نوالا جائے اور میں بھی اپنے کرشن نیوز 247 کی طرف سے یہ پیغام حکومت وقت کپ دیتا ہوں تاکہ اس بات کو سوچے اور واقعی ہی انجورت کا کام کیا ایک بچی کی جان بچائی کہتے ہیں کہ ایک جان بچائیں گے تو آپ پوری انسانیت کو بچاتے ہیں تو یہ کام ایک اچھے کرشن ہوتے ہوئے انہوں نے اچھا کام کیا اس بات کے لیے اپیشٹ کرنے چاہیے کہ انہوں نے جو کام کیا وہ خراجت حصیح ہیں حکومت وقت سے دوبارہ اپیل کروں گا کہ ان کو تقمہ جورت سے نوالا جائے تاکہ یہ پاکستانی قوم کا نام پھر ملیں گے نئے ٹوپک کے ساتھ مجھے اور کیمرمن کو اجازہ دیجئے خدا موسیقی